ہم کہاں ہیں چودہ سو برس بھی گزر گئے اور تیس سال بھی گزر گئے سرات مستقیم کا غوثونا کا گھر کا معلوم سیر گھر غوثونا کے گھر میں دعوت ہے کہ تو اس کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں ادھر سے جا آہ مجھے معلوم مجھے معلوم غوثونا کا گھر بس گھر آہ چلو آفس نہیں گھر ہے بس 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 معلوم معلوم بتانے والے سے پہلے موجود سرات مستقیم بلے تو علامت کیا نبیوں کو دیکھا ہے کون سے کس سے ملا ادریس علیہ السلام سے ملا علیہ السلام سے ملا نو علیہ السلام سے ملا موسیٰ علیہ السلام سے ملا وہ شایخ اکبر ملے ہیں حضرت حود علیہ السلام سے ملے ہیں ان سے مسئلہ ویدہ تو نوجود سیکھیں شایخ اکبر حضرت خزر علیہ السلام سے ملے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہیں خضور سے ملاقات کی نبیوں کے راستہ نبیوں کو دیکھا ہے نبیوں کے مزاروں پر گئے نہیں اب صراطِ مستقیمش معلوم نہیں تو صراط چچا نے اٹکا دیا ہے چچا نے روک دیا مجھے اب دوسری بات نہیں کرنا کیا کر دیا یاد رکھو راستے کی شناخ اور کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھو یہ جملا راستہ صراطِ مستقیم کی پہچان صراطِ مستقیم کی علامت صراطِ مستقیم کا نشان صراطِ مستقیم کی معرفت کچھ اور نہیں ہے لوگ راستے کی پہچان راستے والے اہلِ انعام لوگ ہی صراطِ مستقیم کی علامت راستہ کچھ بھی نہیں صراطِ مستقیم کونسا راستہ بھول گئے آپ حضرت صراطِ مستقیم کیا ہیں لوگ ہی صراطِ مستقیم اور کیا صراطِ مستقیم اہلِ انعام ہی صراطِ مستقیم اسی حصے علامت بتائی جہاں اللہ والے ہیں وہ صراطِ مستقیم خاجہ ہی صراطِ مستقیم غوش ہی صراطِ مستقیم مغدوم عبدالحق صعبی ہی صراطِ مستقیم سید موسیٰ شاہ قادری ہی صراطِ مستقیم امام احمد بن حنبل ہی صراطِ مستقیم امام احمد بن حنبل ہی صراطِ مستقیم امام مالک ہی صراطِ مستقیم حافظ شرازی ہی صراطِ مستقیم ملہ جامی ہی صراطِ مستقیم شاہ کمال ہی صراطِ مستقیم میرے پیارے نوری پیا ہی صراطِ مستقیم میرے عامر پیا ہی صراطِ مستقیم سراتِ مستقیم تو راستہ نبی وڑی نرپوم نبی وڑی نرپوم بلال کو عدمی جغیب ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ہر ایک صحابی راستہ ہے وہ میرے صحابہ مانن ستاروں کے ہیں تم نے ان میں سے جس کو بھی فالو کیا تم کو نجات مل جائے گی تم کو ہدایت مل جائے گی یہی راستہ اور کیا راستہ تو شخصیتوں کو پکڑنے والے اہل سنت و جماعت ہیں باقی سب راستہ راستہ بولکہ شخصیتوں کے خلاف باپ کے خلاف بیٹا بولتا استاد کے خلاف شاگر بولتا پھر اس کا خلاف اس کا شاگر بولتا یہ جہاں بھی ہے یہ سنت کے خلاف ہے سنت میں کیا ہے شخصیت ہی دین دین پر عمل کرنے والا ہی سرات مستقیم سرات مستقیم پر عمل کرنے والا ہی سرات مستقیم ہم کو اب مذہب پانا ہے تو کیا پانا ہے جس نے پیر نوری پیا کا دامن کھام لیا اب اسے کیا اور مذہب پانا ہے وہ جو کر رہے ہیں وہی مذہب وہ جو بولیں وہی مذہب کوئی سمجھ میں آ رہا ہے تو بندگا نے خدا اسی لئے فرمایا اہدنا السرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا وہ سیدھا راستہ کیا ہے سیدھا راستہ کیا ہے سیدھا راستہ صرف راستہ ہوتا تو پہچان نہ آسان ہوتا راستے میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا آپ کو سب سے پہلے ماؤنٹ روڈ کسی نے بتایا ہوگا آپ کے والد نے بتا ہوگا یہ ہی ہے ماؤنٹ روڈ یا آپ کی کسی دوست نے بتایا ہوگا بڑے بھائی نے بتایا ہوگا پہلے آپ کو کہ شک ہوا راستے میں کوئی شک نہیں ہوتا اللہ والوں کی ذات میں شک ہوتا انہوں اللہ والے کیا انہوں ایسا کرتے ہیں انہوں ویسا کرتے ہیں انہوں اللہ والے کیا ان کے پاس کار ہے نا ان کے پاس آئینک ہے نا ان کے پاس انہوں بریانی کھاتے نا ان کے پاس ہمیشہ دال یہ چلتا نا ان کے پاس رخص ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شخصیتوں پر اعتراض ہوتا ہے شخصیتیں مالذہ اعتراض میں آتی ہیں شخصیتوں پر شباہ ہوتے ہیں شکوک پیدا ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ سے فرمایا کہ مولا تیرے جو محبوب بندے ہیں ان کو تو بتا دے کیونکہ ہم سرات مستقیم ہی وہ لوگ ہیں اب ان کو ہم دیکھیں گے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے راستے سے شیطان دور نہیں رکھتا راستے والوں سے دور کرتا ہے اس لئے فرمایا کہ بڑی بڑی شخصیتوں سے شیطان دور کرتا ہے مولا جو صحیح شخصیتیں ہیں ان کو بتا دے تو اور شیطان کے مکر میں ہمیں آنے سے بچا لے جو بھی اچھی شخصیت ہوتی ہے شیطان اس سے روکتا ہے مجید کو جانے سے شیطان نہیں روکتا دعبے کو جانے سے شیطان نہیں روکتا حج کرنے سے شیطان نہیں روکتا نماز پڑھنے سے شیطان نہیں روکتا شیطان روکتا ہے کسی اللہ و سچے اللہ کا بتا بتانے والے سے روکتا ہے کہ آج انہوں اللہ والے کیا جی رسول اللہ کی سیرت تُو نے پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تُو نے پڑھا حضور کی زندگی تیرے سامنے ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی لئے فرمایا کہ سراتِ مستقیم کیا ہے اللہ والے ہیں اہلِ انعام ہی سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم وہی ہیں ان کا کردار ہی سراتِ مستقیم ہے ان کا ارشاد ہی سراتِ مستقیم ہے ان کی رہبری اور رہنمائی ہی سراتِ مستقیم ہے اور یہ چیز اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی اللہ تعالی انعام یافتہ لوگوں کی جنہیں صحبت بھی عطا کر دیتا ہے ان لوگوں کو بھی شیطان ورغلاتا رہتا ہے پیر کی صحبت میں ہیں پیر کے خلاف یہ ایسا بودھا لے کیوں بولے یہاں ان میں نفس معلوم ہوتا ہے نہ ان میں تکبر ہے نہ ان میں ریا یہ تو نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں گمراہ کرنے کے لئے آپ کو راستہ مل گیا راستہ ملنے سے پہلے ہی شیطان جو ہے پوری کوشش کرتا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ آپ کو راستہ نہ ملے آپ اللہ والے سے خریب نہ ہوں آپ اس سے بائیت نہ کریں آپ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نہ بنیں پہلی کوشش پوری کرتا ہے اس کے باوجود اللہ کرم فرما دیتا ہے کیوں کرم فرماتا ہے ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہیں کوئی اور دعا نہیں رکھی کوئی اور دعا نہیں ہے بس یہی نماز سب نماز کے بعد دعا سب نماز کے سب دعا نماز کے بعد یہ دعا نماز میں اور اس دعا کو ہر نماز میں شعر دیا اس دعا کو ہر نماز نماز کی ہر رکت میں امام شافی تو بولتے ہیں نہیں پڑا نماز ہی چاہی نہیں تھی پھر دورہ نماز دورہ نماز نماز ہی نہیں لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سمجھنا ہے سورہ فاتحة تو پڑھنا ہی ہے اور سورہ فاتحة میں کوئی دعا نہیں اللہ حیات دے عزت دے شہرت دے آئینک دے جبا دے ٹوپی دے امامہ دے بچے دے اولاد نہیں ہے مجھے بھل گئے جی پچاس لاکھ روپے تقسیم کر دیئے تب ان کے مالدار ہونے میں شک ہے کہ جس نے پچاس لاکھ روپے لوگوں میں بانٹ دیئے اب کیا پورا بانٹ دیا پچاس لاکھ روپے تقسیم کرنے والے کے پاس کتنی دولت نہیں ہوگی تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِرْبَانِينَ میرا محبوب غیب پر بخالت کرنے والا نہیں غیب تقسیم کرتے ہوئے بخل سے کام لینے والا نہیں کنجوسی کرنے والا نہیں تو معلوم یہ وقت کتنا غیب کا علم ہوگا کہ بانٹا چلا جا رہا ہے بانٹا چلا جا رہا ہے مگر بخالت سے کام نہیں لے رہا ہے کنجوسی سے کام نہیں لے رہا ہے تو معلومہ غیب کے علم کوئی کمی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِرْضَنِينَ تو کیا عرض کر رہا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کو عام کیا بانٹا تو ان کے پاس خود علم غیب نہیں ہوگا مویدین بھائی نے شالز تقسیم کیے شال شالیں تقسیم کی جببار بھائی نے رمضان میں لنگیاں تقسیم کی کتنی لنگیاں تقسیم کی ایک لاکھ لنگیاں تقسیم کی ان کو خود پہنے لنگی نہیں ہوگی سین مجج پہنے لنگی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کیا ہمارے حاتیم صاحب نے چار لاکھ توپیاں مسلمانوں میں تقسیم کی چار لاکھ توپیاں بڑی مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہ کر کیوں مسجد کا دروازہ کئی کو نہیں وہاں فقیرہ ملتے کر کو وہ رہے یا دکھاوا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا کتنی توپیاں چار لاکھ توپیاں تقسیم کی ان کو خود پہنے توپی نہیں ہوگی تو نبی جو دونوں ہاتھوں سے غیب کا علم لٹا رہا ہے اسے خود غیب کا علم نہیں ہوگا تو بندگاہ نے خدا عرضے کرتا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم بانٹھتے چلے جا رہے ہیں دیتے چلے جا رہے ہیں تو ان سے غیب کا علم ہمیں مل رہا ہے تو ہم کو علمِ غیب مل رہا ہے ان کے دینے کی وجہ سے ہمیں علمِ غیب ہے اور ہر مسلمان کو علمِ غیب ہونا ضروری ہے ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان کہتے ہیں غیب کو ماننے والے کو غیب کو ماننے والا وہ اسی وقت بنے گا جبکہ علم غیب ہوگا تو ہر مسلمان کا علم غیب رکھنے والا ہونا ضروری ہے اسلام کی شرط ہے علم غیب ایمان کی شرط ہے علم غیب تو ہر مسلمان جب علم غیب رکھنے والا ہے تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں حضور کو علم غیب تھا کیا علم غیب دے کر انہوں نے کافر کو مسلمان بنایا اللزین یؤمنون بالغیب وہ متخین کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کیا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہ وسلم کو علم غیب رکھنے والا مان کر ان کا علم غیب جو ہے وہ صحیح علم غیب ہے یہ غیب کی جو خبریں دے رہے ہیں صحیح دے رہے ہیں کیونکہ ان کو واقعی علمِ غیب ہے سمجھ کر ان سے غیب لے رہے ہیں ان کو علمِ غیب ان کو علمِ غیب والا سمجھ کر ان سے جو علمِ غیب لے رہے ہیں اور اس علمِ غیب کو مان رہے ہیں یہی مومن ہیں تو نبی کو علمِ غیب والا ماننے والا ہی مومن ہے وہی متخی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو آیا آیا یہ پہلی منزل ہے غیب پر ایمان رکھنا یعنی اللہ غیب میں ہے میں یہاں ہوں اللہ غیب میں اللہ میری نظر سے اوجل ہے اللہ میری نظر سے اوجل ہے حضور میری نظر سے اوجل ہے جنت دوزق جو بھی غیب میں ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن میں ایمان رہا ہوں میں یومینونہ بلغائی یہ یہ بھی ایمان بلغائیب کی ایک پہلی منزل ہے اسی منزل میں سب مسلمان ہیں یہی اس منزل کو تو چھوڑ نہیں سکتے اگر چھوڑیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے یعنی میں اگرچہ کہ غیب کو دیکھ نہیں رہا غیب میں جو چیزیں ہیں عالم غیب میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو بھی حقائق کوشیدہ ہیں انہیں میں دیکھ نہیں رہا اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے لیکن مجھے ماننا ہے کیونکہ غیب داں رسول نے علم غیب رکھنے والے پیغمبر نے بتایا ہے دنیا کی ہر حقیقت جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن پیارے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتا وہ جو کہہ دیں وہی قرآن ان کی زبان سے نکلنے والی کتابی قرآن ان کی باتیں ہی حدیث ان کے ارشادہ تھی دین انہوں نے جسے کہا وہی خدا تو ہمارا ایمان ان کی زبان پر خائم ہے ان کے الفاظ پر خائم ہے بات پر ٹکا ہے وہ جو فرمائے وہی سب کچھ ہو وہ اگر دن کو رات کہیں تو ہم رات مانیں وہ اگر رات کو دن کہیں تو ہم دن تست بات سوئے تو اللہ دینا یومینونا بلغیب حضور نے فرمایا اس لئے اگرچہ کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں مان رہا ہوں کیا مان رہا ہوں کہ غیب میں اللہ ہے غیب میں جنت ہے غیب میں دوزخ ہے غیب میں پلسرات ہے غیب میں ملائکہ ہیں غیب میں جنات ہیں غیب میں شیطان ہے غیب میں ہوریں ہیں غیب میں حوز کوسر ہے جو منونا بلغیب تو اللہ اللہ کے اللہ نے جن جن غیوب کا علم حضور کی زبان سے دیا ہے عام کیا ہے وہ سب غیوبات وہ کہاں ہیں غیب میں ہیں یہ ایمان کی ابتدائی منزل ہے یہ تو ضروری ہے اگر یہ نہیں ہے تو کافر ہو جائیں گے یومینونا بلغیب میں نہیں رہیں گے اس کے بعد غیب اللہزین یومینونا بلغیب اللہزین یومینونا بلغیب جو غیب ہے وہ غیب ہوتے ہوئے شہادت بد کر نظر آ رہا ہے یہ بھی ایمان بلغیب ہے یہ بھی ایمان بلغیب ہے اللہ غیب میں ہے اللہ غیب میں ہے ہول باطن کے اعتبار سے شان تنزی کے اعتبار سے بے چونی اور بے چگونی کے اعتبار سے بے صورتی کے اعتبار سے بے شکلی کے اعتبار سے اس کے ملزہ ہونے کے اعتبار سے وہ باطن ہے ہول باطن شان تنزی اس کی غیب ہوتے ہوئے پھر ہوا ظاہر وہی بشکل زمین ظاہر ہے بشکل آسمان ظاہر ہے بشکل چاند ظاہر ہے یومینونا بلغیب اللہ ہی ظاہر ہوا ہے لیکن وہی ظاہر ہوا ہے اس بات پر ایمان لانے کے ضرورت ہے کیونکہ اللہ ہی ظاہر ہوا ہے کیا ثبوت اللہ ہی بشکل زمین ظاہر ہوا ہے کیا ثبوت اللہ ہی بشکل آسمان ظاہر ہوا ہے کیا ثبوت آئے نا کیاں تک چلے آئے نا کیا تکلیف کیتہ تکلیف نین کو بھگاتے ہیں سو جنگ میں ہیں فرنٹ پو ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ حَقْتَ عَلَىٰ ہی سورِ عَالَمِ سورِ مُمْكِنَاتِ سے آیانِ ثابتہ کی سور سے آیانِ خارجیہ کی سور سے صورتوں سے اور ان کے اشکال سے ان کے تعینات سے ظاہر ہے یہ علمِ غیب کی دوسری خسم ہے اگرچہ کہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے مگر اللہ کی اللہ ہی نے فرمایا ہُوَ الزاہِر وَالْبَاطِن وہ صرف باطن نہیں ظاہر بھی ہے وہ تنزیق اعتبار سے باطن ہے تشویق اعتبار سے وہی ظاہر ہے دونوں کو حقیقت دونوں کو ماننا ایمان ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ ظاہر ہو کر بھی پھر باطن ہی ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہے وہی سورت زمین سے ظاہر ہے یہ بات اخل میں نہیں آ رہی ہے کہاں خدا کی ذات کہاں زمین کہاں خدا کی ذات کہاں آسمان کہاں خدا کی ذات کہاں چاند اخل تو نہیں تسلیم کر رہی ہے لیکن محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے اور اللہ کا کلام بتا رہا ہے ہُوَ الْاوَلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاہِرُ وَالْبَاطِن عالم ظاہر ہے اللہ باطن ہے ایمان رہا یہ ایمان بالغیت کی پہلی خسم ہے اللہ ہی باطن ہے اللہ ہی ظاہر ہے اس عالم تو اللہ کے معلوم میں ہے پہلے بھی معلوم تھا اب بھی معلوم ہے یہ ایمان بالغیت کی دوسری خسم ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَائِبِ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ